تو ہولی کا دین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے حادثوں کا دن بھی رہا سکوٹی سوار ایک مہیلہ کو گاڑی والا ٹکر مار کر بھاگ جاتا ہے اور اس مہیلہ جو نرو کھیڑی گاؤں کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے تقریباً ساٹھ سال اس کی عمر ہے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس سمعہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر ہے اور کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج اور سرکاری ہسپیٹل ست جو پوسٹ مارٹم ہاؤس ہے وہاں سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پریوار کے لوگ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور جانکاری یہ ملی ہے کہ کوئی تیج رفتار گاڑی تھی سکوٹی سوار ایک مہیلہ جو اپنے ایک رشتدار کے ساتھ جا رہی تھی اس کو گاڑی والا ٹکر مار کر بھاگ جاتا ہے اس کو ہسپیڈل لے جائے جاتا ہے جہاں پر اس مہیلہ کی موت ہو جاتی ہے جان سیدھکاری رادے شام جی یہاں پر موقع پر موجود ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا جانکاری آپ کو ملی تھی اور کیسے اس مہیلہ کی موت ہوئی ہے کل سوچنا ملی تھی کہ کوئی انون بھی کل ایک ایک ایکٹیو ایک سوار ایکٹیو ایک سرکسیدن کر کے چلا گیا ہم موقع سے تو گئے تھے وہ اس کے بعد اس میں امریدار ہسپیٹل میٹ مٹ تھی علاج کے طرح ان کی ڈیتھ ہو گیا آز تو کہاں کی رہنے والی سر یہ کھیڑی نرو گاؤں کی بتائی ہے رہنے والی کتنی عمر ہے جی تو کیا کاروائی کی جا رہی ہے ابھی کیسے رسٹ کر دیا تو یہ سکوٹی پہ تھے سر تو گاڑی والے کا پتہ چلا جی ابھی نہیں پتہ چلا دوسرے کی حالت کیسی ہے سر تو ان کے بتیجے بتائی جا رہے ہیں وہ گھائل ہیں سکوٹی پر سوار تھے ایک مہیلا جو نرو کھیڑی گاؤں کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے اس کی آج موت ہو جاتی ہے دکھت ہاتھ سا ہے آپ اس سمیں لائیو تصویرے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج سرکاری ہسپیٹل سے جو پوست مارٹم ہاؤس ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر تقریباً ساٹھ سال کی ایک مہیلا کی موت ہو جاتی ہے سکوٹی پر سوار تھی ایک تیج رفتار گاڑی ٹکر مار کر بھاگ جاتی ہے گاڑی چالک کے بارے میں پولیس کی ٹی میں جو ہے پتہ لگانے میں جھوٹی ہوئی ہے کہ آخر کار کون وہ تھا گاڑی والا جو موقع پر رکا نہیں اور موقع سے بھاگ گیا اس سمیں لائیو تصویرے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج سرکاری ہسپیٹل سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مہیلا کے شب کو یہاں پر لائے جاتا ہے پوست مارٹم یہاں پر کروائے جائے گا اور پوست مارٹم کرائے جانے کے بعد جو شب ہے وہ پریجنوں کے سپرد کر دیا جائے گا پولیس کی ٹی میں یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور جانکاری یہ ملی ہے کہ ساٹھ سال عمر ہے اس مہیلا کی جو سکوٹی پر سوال انہیں ان کا رشتدار تھا وہ بھرال گھائل بتایا جارہا اور پولیس کی ٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں پوست مارٹم کراتی ہوئی کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج اور سرکاری ہسپٹل میں جہاں پر کس طرح سے ایک مہیلا کی دکھت موت ہو جاتی ہے اور سڑک ہاتھ سے ہمیں موت بتائی جا رہی ہے اور پولیس کی ٹی میں ہاں پر پوست مارٹم کرائے جانے کے بعد جو شب ہے وہ پریجنوں کے سپرد کر دے گی لیکن ایک بہت دکھت ہی دکھت ہاتھ سا ہوا جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہولی کا تیوہار ہے ایک تیج رفتار گاڑی تھی مہیلا اپنے ایک انے رشتردار کے ساتھ ہانسی چوک سے جا رہی تھی کہ تب ہی ایک تیج رفتار گاڑی ان کو ٹکر مار دیتی ہے اور گاڑی والا موقع پر رکھتا نہیں ہے کہ مہیلا کو ہسپٹل پہنچا دیا جائے بلکہ وہ موقع سے بھاگ جاتا ہے مہیلا کی آج اس سڑک حاصل میں دکھت موت ہو جاتی ہے مہیلا کے عمر قریباً ساٹھ سال بتائی جا رہی ہے جو کرنال کے ہی نرو کھیڑی گاؤں کی رہنے والی ہے سوچنا ملتے ہی آپ جاتے ہیں پولیس کی جو ٹیم ہے صدر بیجار پولیس چونکی سے وہ موقع پر پہنچی ہوئے اور مہیلا کے شب کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں لائے جاتا ہے جہاں پر حصہ میں مہیلا کا جو پوست مارٹم ہے وہ یہاں پر کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں ہوتا ہوا نجر آرہا پوست مارٹم کرائے جانے کے بعد جو مہیلا کا شب ہے وہ پریجنوں کے سپرد کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک اس گاڑی چالک کے بارے میں پتہ نہیں چل پائے آپ پولیس کی جو ٹیم ہے وہ سی سی ٹی وی کی امرو کی فٹیج کو کھنگا لے گی تاکہ اس ادھار پر کہیں نہ کہیں پتہ لگایا جائے سکے کہ آخر کار وہ تیج رفتار گاڑی چالک کون تھا جو ہیٹن رن کر ایک مہیلا کو سڑک ہاتھ سے میں مار کر موقع سے بھاگ جاتا ہے اس گاڑی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی اگر آپ کو کبھی اس باملے میں کوئی بھی جانکاری ملتی ہے تو نجدیک کی پولیس تھانہ میں آپ سمپر کر سکتے ہیں صدر بجار پولیس چونکی میں سمپر کر سکتے ہیں امومن دیکھا جاتا ہے کہ اسی طرح سے تیج رفتار گاڑی چالک جو ہے موقع سے بھاگ جاتے ہیں اگر گلتی نہیں ہے تو رکنا چاہیے سمیر رہتے اس مہیلا کو اگر ہسپٹل پہنچایا جائے تو شاید اس کی جان بچ سکتی ہے لیکن ایسے بہت سے معاملے دیکھے جاتے ہیں کہ گھنٹوں وہاں پر وہے لوگ وہے گھائل وقتی تڑپتے رہتے ہیں ان کو سمیر رہتے علاج نہیں ملتا ہے جس کے چلتے اس طرح کی موت ہو جاتی ہیں لیکن بتایا جارہا ہے کہ گمبیر حالت میں اس مہیلا کو ہسپٹل لے جائے گیا تھا لیکن مہیلا کی آج وہاں پر موت ہو جاتی ہے جس کے بعد اس سمیر آپ جاتے تھے ان کے شب کو اس سمیر پوسٹ بانٹم کے لئے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں لائے گیا ہے معاملہ اس اگیاد گاڑی چالک کے خلاف ہٹینڈرن کا درج کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری پولیس کی ہاتھ نہیں لگ پائی ہے کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنا